اسلام علیکم دوستو تو آز میں لائی ہوں آپ کے لیے تکملنگا دودھ اگر گرمی کی شدت کے وجہ سے آپ کا برا حال ہے تضابیت ہو گئی ہے پشاپ جل کر آتا ہے بھوک میں کمی ہو گئی ہے کھانے پینے کو دل نہیں کرتا کھانا صحیح سے حضم نہیں ہوتا آنتیں ڈرائے پڑ جاتی ہیں گرمی کی شدت کے چلتے وقت سستی اور تھکاوٹ چھائی رہتی ہے اور کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا گرمی کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے یا سر میں بھاری پن رہتا ہے مو سے بدبو آتی ہے سینے میں جلن ہوتی ہے جسم اور دماغ میں خشکی اور گرمی بیٹھ کی ہے تو بس تکملنگا والا دودھ اس طرح بنا کر پی لیں گرمی کی وجہ سے ہونے والے ان تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا تکملنگا والا دودھ جتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اتنا ہی ہیلڈی بھی ہوتا ہے اس کا استعمال میدے جگر اور مسانے میں بیٹی گرمی کو کھینچ لیتا ہے اور جسم میں تھندک ڈال دیتا ہے اس سے پہلے کہ تکملنگا والا دودھ بنانا شروع کریں آپ کو ایک غلطی کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ بس اسی ایک غلطی کے چلتے گرمیوں کے موسم میں بہت سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں ان کو پیٹ کے مسائل ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ ڈی ہائیڈریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ غلطی ہے گرمی میں بے تہائشہ پانی کا استعمال کرنا زیادہ پانی استعمال کرنے سے کبھی بھی آپ کے جسم میں بیٹی گرمی دور نہیں ہوگی جب آپ زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ پانی آپ کے جسم میں جذب نہیں ہوتا اس پانی کی وجہ سے آپ کے جسم میں اپھارہ پن پیدا ہو جاتا ہے یہاں تو وہ پانی آپ کے جسم سے پشاب کی صورت میں نکل جاتا ہے اور اپنے ساتھ بہت سے قیمتی ویٹامن منڈرل کو بھی لے جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں مزید ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے اس لیے گرمی کے موسم میں پندرہ سے سولہ گلاس پانی ضرور استعمال کریں اس سے زیادہ نہیں جسم میں بیٹی گرمی کو ختم کرنے کے لیے آپ کسی تھنڈی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ تخملنگا والا دودھ سب سے پہلے آپ نے ایک کھلے مو والا برطن لینا ہے اس کے بعد ایک گلاس دودھ لے کر اس برطن میں ڈال دینا ہے گرمیوں کے موسم میں جہاں دودھ کے استعمال کے فائدے ہیں وہاں یہ سنت بھی ہے دودھ کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ شکر ایڈ کر دینی ہے جو غلطی یہاں پہ میں کر رہی ہوں کہ شکر کی جگہ میں چینی ایڈ کر رہی ہوں وہ غلطی آپ نے ہرگز نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے ایک چمچ تخملنگا لینا ہے اور تخملنگا کو بھی دودھ میں شامل کر دینا ہے تخملنگا کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تخملنگا کا استعمال پیاس کی شدت کو کم کر دیتا ہے تخملنگا اومیگا تری فیٹی ایسید سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ آپ کے دل و دماغ اور آنکھوں کے لیے بہت ضروری نیوٹرنٹ ہے پھر آپ نے اس دودھ کو پوری رات کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تخملنگا والا دودھ استعمال کرنے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس پورے دن آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہو تو اس طرح یہ تیار ہو چکے آپ کے لیے تخملنگا والا دودھ اس دودھ کو استعمال کرنے کے بہت فائدے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ